دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا گورنمنٹ اسکیم کو پڑھانے کو لے کے میرے پار بہت سارے کمنٹ آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں سر گورنمنٹ اسکیم کمپلیٹ کرا دیجئے تو میری کوسس ہے اٹھائیس تاریخ کے بعد میں ریگولر کلاسس لانے کی پوری کوسس کر رہا ہوں لیکن آج ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ لوگ جب گورنمنٹ اسکیم پڑھتے ہیں کوئی بھی یوجنہ آپ پڑھتے ہیں تو جو پترکاؤں میں نکل رہی ہے یا جہاں سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ بہت سارا ڈاٹا اس میں دے دیتے ہیں اور آپ کو پڑھنے میں بہت کٹنا ہی ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں کیا پڑھیں کیا امپورٹنٹ ہے کیا پہنچا جائے گا کیا نہیں پہنچا جائے گا اس طریقے سے یوجنہوں کو لے کے آپ لوگ بہت کنفیوز رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے پڑھنا ہے اور اس وجہ سے یوجنہوں والا جو چیپٹر ہے یا یوجنہوں والا جو پارٹ ہے وہ بہت کٹھن لگتا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ بھی ہے کیونکہ یہ پریچھہ میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا حصہ ہے تو ہم یہاں پہ ایک ایسی آپ کو کچھ چیزیں بتانے والے ہیں جس سے آپ کو یہ پارٹ ایک دم سرل لگنے لگے گا پڑھنے میں اور پھر آپ کو اس میں کٹھنائی نہیں ہوگی آپ ویڈیو کو اندھر تک دیکھیں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے بعد آپ کے پڑھنے کے طریقے میں چینج آ جائے گا اور آپ کو یہ چیز پریشان نہیں کرے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی یوجنہوں کو پڑھ رہے ہوں کسی بھی سورس سے پڑھ رہے ہوں آپ اپنے کلاس نوٹ سے پڑھ رہے ہوں کسی کوچنگ کے نوٹ سے پڑھ رہے ہوں یا کسی پترکہ سے پڑھ رہے ہوں تو کچھ باتیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس یوجنہ میں کیا کیا پڑھنا ہے کیا کیا چیزیں انڈلائن کرنا ہے آپ اس میں فوکس کریے بانکہ اس کی جو بہت کٹھن بھاسا ہے اس پہ آپ کو نہیں جانا ہے پریسان نہیں ہونا ہے تو وہی چیزیں میں نے یہاں پر منسن کی ہے کیسے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہاں سے کوششن آتے ہیں اور کیسے آپ کو کنفیوز کیا جائے گا دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ یوجنہ کس ورس پرارم ہوئی ٹھیک ہے اکثر یہ کوششن آ جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یوجنہ کس ورس پرارم ہوئی ان کا سیدھے سن پہنچا جاتا ہے دوزار چودہ پندرہ سولہ سترہ اس طرح یہ کس دیکھے کنفیوز کیا جائے گا کس ورس پرارم ہوئی ایک تو چیز آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پھر دوسری چیز ہے کہ وہ یوجنہ کہاں سے شروع ہوئی ٹھیک ہے جب بھی آپ یوجنہ پڑھ رہے ہوں تو دھیان رکھیں کہ یہی چیز اگر آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں آپ ان کو انڈر لائن کر لیں گے تو آپ کو کٹھن نہیں لگے گا ٹھیک ہے آپ کو باقی ساری چیزوں میں پریسان نہیں ہونا ہے کہاں سے پرارم ہوئی یہ کوششن تب پہنچا جاتا ہے جب کوئی حالیہ یوجنہ ہوتی ہے کرنٹ کی یوجنہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہر یوجنہ کہاں سے پرارم ہوئی آپ یہ ٹھونڈنے لگ جائیں ایسا نہیں ہے جو یوجنہ کرنٹ میں شروع ہوئی ہوگی اور کسی پرائیم منشٹر نے یا مکہ منتری نے اس کا ادھگھاٹن کیا ہوگا ایک آدھ مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے پترکاؤں میں چرچہ میں آئی ہوتی ہے نیوز پیپر میں تو وہ یوجنہ کہاں سے شروع ہوئی یہ پہنچ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس یوجنہ کا ادیس کیا ہے ٹھیک ہے ادیس میں آپ کو ہمیشہ کنفیوز کیا جائے گا اور ہر یوجنہ جو چلتی ہے کسی نہ کسی ادیس سے چلتی ہے تو ادیس پتہ کرنا یوجنہ کا بہت جروری حصہ ہوتا جب بھی آپ پڑھیں تو دھیان رکھیں کہ اس یوجنہ کا جیسے ہی آپ کو ادیس ملے اسے آپ انڈر لین کر لیجئے کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھنے والی ہوتی ہیں لیکن ادیس میں جنرلی لاوارتی کون ہے یہ بھی آ جائے گا کیونکہ وہ یوجنہ کس کے لیے چل رہی ہے اور کہ اس کا لاپ پانے والا لاوارتی کون ہے یہ سامل ہو جائے گا جنرلی یہ چیزیں اس میں سامل ہو جاتی ہے کبھی کبھی لاوارتی کوئی نہیں ہوتا ماننے کے چلے یہ کوئی سڑک پریوجنا ہے تو اس میں لاوارتی کوئی بیکتی نہیں سڑک بنانے کی کوئی اسکیم ہوگی کتنے ورس تک کتنی سڑکیں بنا کر کمپلیٹ کرنا ہے ادیس میں کیسے پرشن پہنچے جاتے ہیں اکثر ان کے ادیس پہنچے جانے کی زیادہ سمباؤنا ہوتی ہے جن کے نام اور ان کے ادیس سے میچ نہیں ہوتے ہیں ادیس سے جیسے ادھاران کے لیے آپ بتائیے کہ ہریعالی پریوجنا ہے اس کا سنبھند کس سے ہے آپ نام سن کے آپ سوچیں گے کہ یہ ون کے بکات سے ہوگی یا پیڑ پودوں کے بکات سے ہوگی تو ہریعالی پریوجنا کے سنبھند آپ ایک بار چیک کریے کی کس سے ہے اس کا سنبھند جلسن رچن سے لے کے ہے اسی طریقہ سے آپ کو ادیس دھیان میں رکھا ہے جہاں پر بھی یدیس کنفیوز کرنے والے ہوں ان کو جرور پڑھئے گا ٹھیک ہے پھر تیسری بات آتی ہے کہ سنچارت کون کر رہا ہے کیا وہ کیندر سرکار کر رہی ہے یا وہ راج سرکار سنچارت کر رہی ہے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے گتبردر سرکار کر رہی ہے یا کیندر سرکار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا منترال ہے کون سا منترال ہے یا بیبھاگ اس کو سنچارت کر رہا ہے یہ بھی بہتہ امپورٹنٹ ہے ادھاران کے لیے میں آپ سے ایک یوجنا پہنچ رہا ہوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اگر آپ نے یہ یوجنا پڑھی ہوگی تو آپ اس میں بتائیے کمنٹ کر کے اس کو سنچارت کون کر رہا ہے یا کر رہے ہیں اس کو صرف ایک منترال ہے سنچارت کر رہا یا اس کو دو تین منترال ہے مل کر سنچارت کر رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے گھٹک کمپوننٹ کوئی یوجنا کوئی پریوجنا یوجنا کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے جس میں صرف ایک کام نہیں کیا جاتا ہے کئی چیزیں کی جاتی ہیں تو اس کے کئی کمپوننٹ اس کے کئی پارٹ ہوتے ہیں یا کئی حصے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی ایسی یوجنا ملتی ہے تو آپ اس کے گھٹک ڈھونڈیے کسی یوجنا کی گھٹک کیا ہیں جیسے ادھاران کے لیے پیدھان منتری کسان سمپدہ یوجنا ہے تو آپ سمپدہ یوجنا کے کتنے گھٹک ہیں یہ آپ سرج کریے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کبھی کبھی گھٹک سے بھی کوششن پونچ دیا جاتا ہے اس یوجنا کے آٹھ گھٹک ہیں تو آپ اس کو دیکھیں سرج کریے تو کبھی کبھی ان گھٹک سے بھی پونچ دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی پونچ دیا جاتا ہے جیسے کین سرکار اور رض سرکار کسی ایک خاص یوجنا میں کتنا کتنا بے کر رہے ہیں نبے اور دس کے انپات میں ہیں ستر اور چالیس تیس کے انپات میں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد لاشٹ جاتی ہے اس یوجنا کی اپلبدی اگر کوئی یوجنا دوہیہ چودہ پندرہ سے چل رہی ہے اور اس نے دو تین سال میں کوئی مائلشٹون حاصل کر لیا ہے مدلہ بڑی اپلبدی حاصل کر لیا ہے تو کوئی نیوج میں آتی ہے ریسینٹ میں پترکاؤں میں آتی ہے جیسے ادھرن کے لیے جو جندھنی یوجنا ہے اس میں دو جار بائیس تک کہ اتنے کروڑوں کھاتے کھل گئے اس طریقے سے اگر کوئی فیکٹ آ جاتا ہے کبھی کبھی تو وہ بھی پہنچ لیا جاتا ہے اس یوجنا کی اپلبدی کے لیے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یوجناوں میں جو آپ کو پڑھتے سمیہ دھیان دینی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں بہت ساری چیزیں دی ہوتی ہیں یوجناوں کے بارے میں تو بہت سارے فیکٹ میں آپ اولہ جاتے ہیں اور آپ کو یوجنا ہے کٹھن لگنے لگتی ہیں اور جبکہ یہی common جو چیزیں ہیں یہی اکثر پوچھی جاتی ہیں اس کے علاوہ جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کوئی اور بات important لگتی ہے تو آپ اسے بھی underline کر سکتے ہیں تو یوجنا ہے جب بھی پڑھیں تو آپ اس میں کچھ چیزیں underline کر لیں اور بعد میں انہی گریبی جن کریں اسی طریقے سے یوجناوں سے question آتے ہیں اور جب آپ ان کو دھیان میں رکھیں گے تب ہی آپ یوجنا ہے آسانی سے پڑھ پائیں گے اب ایک چیز اور ہے اس میں last bar add کرنا چاہوں گا کہ جروری نہیں ہے ہر یوجنا میں یہ ساری چیزیں آپ ڈھونڈنے لگیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپلبدھی نہیں ہے پتہ چلے کہ آپ اس کا اپلبدھی دھوڑنے کی پیشے پریسان ہے ہو سکتا ہے کہ اس یوجنا میں گھٹک نہیں ہے اور کوئی important چیز نہیں اس میں ایسے یہ گھٹکوں میں تو آپ سوچیں گے ہر یوجنا کا گھٹک آپ ڈھونڈنے لگیں میں نے بتایا کہ یہ چیزیں important جب آپ کو کہیں material ملتا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اتنی چیزیں آپ کو اگر ان میں سے کوئی part ملتا تو اسے آپ underline کریں اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایک ایک چیزیں کوئی underline مہت خون لگتی ہیں تو کمنٹ کریئے لوگ کمنٹ میں بھی دیکھیں گے اور آپ بھی اس کو underline کر پڑھئے دھنیواد